ایک انٹی اسلام ڈچ پولیٹیشن ہے جو یہ کہتے ہیں the biggest problem in netherland جو ہے وہ اسلامائزیشن ہے اور وہ ایک جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ایک ڈیفرنٹ سوچ رکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جسے آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں یورپ کے اندر ایک ٹرم بولی جاتی ہے the one percent problem جو مسلمان مغرب میں ہیں ان کی وجہ سے نئے populous leaders emerge ہو رہے ہیں اب جو مسلمان ہیں وہ کہا جاتا ہے ایک سے لے کے آٹھ پرشن کے قریب population ہے different western countries میں اور لیکن جو populous era ہے جو populous politics ہے جو populous issues ہیں وہ سب سے زیادہ emerge ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ عموماً ہوتا تھا کہ جو right wing populist parties ہوتی تھی economic اور social issues کے اوپر discussion کر رہی ہوتی تھی اب زیادہ تر جو ہے جو right wing populist parties ہیں وہ cultural اور religious issues کے اوپر discussion کر رہی ہوتے ہیں اور particularly یہ جو مسلم migrations ہیں جسے جو demographic increase آیا اور بہت بڑے بڑے scholar daniel pipes کو پڑھیں بڑے لوگوں کو آپ پڑھیں clash of civilization آپ نے ہنٹنگٹن کو پڑھا ہوگا جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمان دنیا جو ہے وہ مغرب میں زیادہ بڑھ رہی ہے تو اس میں اگر آپ یہ دیکھیں اور یہ جو مسلم sentiments ہیں بہت سارے یہ بڑے ڈیپ ہو رہے ہیں western world کے اندر اور پہلے وہ جو economic challenges ہوتے تھے economic leverages ہوتی تھی societies میں اس پہ زیادہ discussions ہوتی تھی لیکن اب یہ culture اور religion پہ زیادہ ہوتی ہے اور اسلامی politics ہے اور جو مسلمانوں نے پھر وہاں پہ جا کے behaviors adopt کیے پھر nine eleven کے بعد اور پھر یہ جو questions regarding identity nationalism مذہب کے بارے culture کے بارے یہ زیادہ سامنے آنے شروع ہو گئے اور اس میں سے بہت سارے جسے وہ کہتے ہیں نا کہ جو ممالک ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے بڑے سارے ادھر بڑے سارے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اس کو دوسرے لفظ میں societal security بھی کہتے ہیں بہت سارے scholars نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس particular چیز کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے اور اور اب یہ جو اس کی اگر بات کریں آپ اچھا جرمنی پوری یورپ کے اندر ہیں ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے جو یہ جو گیٹ ویلڈرز ہیں جو ان کا نام ہے جو کہ party of freedom کے نام سے انہوں نے ایک plan لے کے آئے اور general elections 2017 میں انہوں نے بات شروع کی اور اپنا شروع کیا اور وہ کہتے ہیں جو سب سے بڑا problem ہے نیدرلینڈ میں وہ islamization ہے اور انہوں نے کہتے ہیں نا کہ آہ آہ بڑے radical claims ہیں ہم یہ سمجھتے تھے آہ کہ یہ جو آہ یہ جو 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 ریڈیکلization ہے normally یہ سمجھا جاتا ہے کہ جی islamic societies میں ہے مسلمان ملکوں میں ہیں وہ violent ہو جاتے ہیں لیکن بہت سارے western ممالک میں یہ چیزیں دیکھی گئیں کہ بڑے hard liners politicians ہیں آپ فرانس میں چلے جائیں تو marine le pen ہیں وہ بہت hawkish ہیں ابھی یہ جو ہیں gate builders جو ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ بھی بڑے جو ہیں وہ hawkish leader ہیں اور اب پورا اس وقت ساری global press دیکھیں ایک ہی بات کی جاری ہے anti-islam politician ہر bbc کو آپ دیکھ لیں تو وہ بھی یہ کہہ گا anti-islam populous leader at dramatic victory اور یہ جو یہ بڑا اس نے شوق دیا ہے بہت سارے ممالکوں کہ یہ کیا جو ہے وہ ہوا ہے اور کیا جو ہے وہ ہو رہا ہے اور اور جو ان کا جو جسے وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ڈچ گولڈن ایج ہوا کرتی تھی 17 century میں اور 18 century میں لیکن وہ خراب ہو گئی migrants کی آنے کی وجہ سے اور وہ پھر ماضی میں مسائلہ دیتے ہیں کہ جو immigration ہوئی وہ particularly جسے کہتے ہیں نا ایک mass level پہ economic religious regions کی وجہ سے immigration ہوئی دیکھن کہتے ہیں تین بڑی major جو immigration کی streams یا تین major ایراز تھے ایک جس کے آپ کہہ لیں کہ گیسٹ ورکرز آنے شروع ہو گئے انڈونیشیا سے اور انڈاکوں سے سکسٹیز میں اور پھر ترکی ان مراکہ سے پھر وہ permanent resident بن گئے اور ابھی میرا حالت ہے کہ even four point seven percent جو ڈچ پاپولیشن ہے وہ آج یہ ہے پھر asylum seekers آئے انہوں نے بھی نائنٹیز میں پھر یوگو سلاویہ کی وار سیریان وار افغان وار یہ ساری وارز نے پھر ایک محول جو ہے وہ بنایا ہے لیکن یہ particularly یہ جو مسلم ہے یہ یہ زیادہ ہیں کئی لوگوں کو کہنا یہ ہے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ sorry four point seven percent جو ڈچ پاپولیشن ہے that is based on these یہ جو یہ جو جسے کہتے ہیں مختلف جگہوں سے جو آئے ہوئے ہیں کہا جاتا ہے کہ جو جو سکس پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ مسلمان ہیں جو internal ہیں ٹھیک ہے جی local لوگ جو وہاں پہ پیدا ہوئے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں جو کہ وہ وہ پاکستان سے نہیں ہے یا وہ کوئی Arab world سے نہیں ہے وہ پوری دنیا سے آئے ہوئے ہیں and there are six percent لیکن یہ six percent جو ہے اب دیکھیں کہ یہ انہوں نے کس طرح کا ایک محول بن گیا کہ ایک پراپل جسے کہتے ہیں نا the rise of radical right emerge ہوا ہے اور یہ سارے کے سارے آسٹریہ ڈینمارک فرانس ناوے سویجرلین اور یہ یہ سارے ممالک anti-immigration policies لے کے آ رہے ہیں اچھا اس میں صرف زوری نہیں ہے کہ یہ مسلمانوں تک محیط ہے اس کا جو تعلق ہے وہ immigration کی policies سے بھی ہے immigration کی policies سے مراد یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب دوسرے ملکوں سے لوگ آتے ہیں انڈیا سے بنگلہ جیسے نیپال سے اور جوگوں سے تو وہ آگے ہماری jobs پہ capture کر لیتے ہیں right wing populism جرمنی میں بھی ہے refugee crisis کے اوپر وہاں پہ بہت ساری جو ہیں وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اسی طرح اٹلی کے اندر بھی یہ ہے کیونکہ اٹلی کے اندر تو بہت زیادہ ہیں پھر فرانس کے اندر آسٹریہ کے اندر یہ سارے لوگ جو ہیں یہ موجود ہیں اب یہ جو question ہے یہ ایک surprise victory کہیں جا رہی ہے جس نے بڑے پریشان کی ہے بہت سارے لوگوں کو اب ویلڈرز کی عمر ساٹھ سال ہے ایک ڈچ politician ہے بڑا پرانا politician ہے ایک جسے وہ کہتے ہیں نا انہوں نے ایک اپنی politics کا آگاز بہت پہلے شروع کیا ان کو بڑے death threats بھی ہیں لیکن ان کے anti-islamic views ہیں اور ان کے police protection میں ہیں دوزار چار سے اور دوزار بیس میں ایک court نے ان کو اوپر charges لگائے کہ انہوں نے insult کی ہے moroccan immigrants کی لیکن ان کے اوپر کوئی judges نے penalty نہیں لگائی تھی اور یہ ایک سمجھیں کہ ڈچ جو ہے نا وہ ایک symbol بن گئے ہیں populism کا اور یہ سمجھیں کہ یہ امریکہ کے ڈانلڈ ڈرم ہیں جیسے نا اور جس طرح ابھی urgent اینا کے اندر ایک نئے president آئے ہیں جیوری ملے یہ ان کی ایک copy ہیں اور بڑے لوگ پریشان ہیں کہ یہ کیسے جیت گئے اور یہ ایک جو liberals ہیں ان کو کیسے انہوں نے ہرا دیا لیکن یہ ہے کہ یہ ایک یہ sentiments ہیں basically جو sentiments وہ cash کر کے انہوں نے جو promises کیا ہو ہے جو ہر politician promise کرتا ہے اور یہ بھی شاید ایک promise ان کا یہ بھی ہے کہ شاید یہ European Union کو چھوڑنے کے بھی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو European Union ہے وہ international climate obligation سے بھی باہر نکل جائے اور immigration کے حوالے سے کمی کی جائے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہ تو پورے یورپ میں ایک نئے different line لیں گے نا یہ ایک یورپ کے اندر بالکل different line لیں گے اس line کی وجہ سے بہت ساری جو ایک آپ کہتے ہیں کہ ایک یورپ کی اندر پریشانی ہوگی جیسے پہلے برطانیہ کے اندر یہ انہوں نے یورپ سے وہ بریکزٹ کیا اور سارا اور یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ asylum کا یہ جو سنامی آیا ہے اور یہ جو میس امیگریشن ہوئی ہے اسے نیترلینڈ بڑا کمزور ہوا ہے یہ ان کی پارٹی کے منفیسٹوں میں ہے that is what I am telling you اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ جو یکرائن کے اندر ہیڈ ہے وہ بھی بند کر دوں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم قرآنیں کو قرآن کو بھی بین کر دیں گے اور مسجدیں بھی بند کر دوں گا سو لیکن election night پہ انہوں نے کہا میں بہت ساری چیزوں پہ compromise کروں گا سو یہ میں آپ کو با بتاؤں یہ سیاستدان کہتے ہیں پھر پہلے اور بڑے بڑے نعرے تو لگا لیتے ہیں لیکن بہت ساری چیزیں نہیں کر پائیں گے جب یہ ایزے پرائیم نیسٹر آئیں گے تو ان کو بتایا جائے گا کہ پائن ہماری تو یہ obligations ہیں ہم EU سے میں یہ ملتا یہ نہیں ملتا اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو پالیسی ہے وہ اس کو ہم ایسا طرح نہیں دنیا میں جا کے ہم اکیلے نہیں ہو سکتے سو یہ پاپولیس لیٹر خطرہ بھی ہیں یہ نہیں ہے کہ خطرہ نہیں ہے یہ آپ دیکھیں نا لیتھر لینڈ جو ہے میں آئی وز ریسنٹلی نیدھر لینڈ بائی دہوئے پچھلے مہینے میں نیدھر لینڈ گیا ہوا تھا اور مجھے جانے کا اتفاق ہوا آئی وز ریسنٹلی نیدھر لینڈ گیا ہوا لیکن بڑا خوبصورت علاقہ ہے یہ سارا اور بڑا ہسٹوریکل علاقہ ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ سیاستدان جو ہیں یہ آتے ہیں لیکن یہ سارے کے سارے پھر جب چیلنجز ان کے سامنے آتے ہیں تو ان کو بیکس ٹیپ بھی کرنا پڑتا ہے کیونکہ آہ سیاست اور چیز ہوتی ہے ایکچول پولٹیکس اور چیز ہے اب یہ جو ان کی جو فریڈم پارٹی ہے آہ پینتی سیٹے تو وہ جیت گئے ہیں میرا خیال ہے آہ اور ان کو سیونٹی سکس چیز چاہیے اپنی مزورٹی سٹیبلش کرنے کے لیے آہ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ آہ کتنا کتنا زیادہ اوہ اتنا زیادہ مارجن بھی نہیں ہے جب اتنے زیادہ سیٹے لے لے تو وہ کر لیتے ہیں تو یہ یہ آپ سمجھیں کہ ایک ایک کرائسز ہے یہ جو اسلام نیدرلینڈ جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ سیکنڈ لارجیس ریلیجن ہے نیدرلینڈ میں کرسیانیٹی کے بعد چھے پرسن سات پرسن لوگ جو ہیں وہ ڈیفرن سٹیٹسٹیکس ہیں کہیں لوگ چھے کہتے ہیں کہیں ساتھ کہتے ہیں کہیں ساڑھے چار کہتے ہیں بڑھ یہ ایک چیلنج ہے آہ اور یہ بندہ جس طرح میں نے آپ کو چار پانچ چیزیں بتائی ہیں ان کی آہ جو انہوں نے اپنے پرامس کی ہوئی ہیں کہ میں یورپین یونین سے کے بارے میں چھوڑنے کے حوالے سے آہ آہ ریفرینڈم کراؤں گا اور میں انٹرنیشنل کلائمنٹ آبلگیشن یہ تو ٹرمپ صاحب بھی کہتے تھے ٹرمپ کہتے تھے یورپین یورپین کو بھائی ہم تمہارے ڈیپینس کے لیے کیوں پیسے دیتے ہیں ٹھیک ہے آہ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں آہ وہ کہتا ہے نیدرلینڈ کمزور ہو گیا آزائلم کا سنامی آیا عمران خان جیسے کہتا تھا سنامی آئے گا میرا تو ادھر ادھر سنامی کا جو لفظ ہے یہ نیدرلینڈ کے پولیٹیشن بھی استعمال کرتے رہے ہیں سو یہ چیزیں آہ آپ کے سامنے موجود ہیں یہ آہ is not going to be very easy for him to run the country یہ کوئی ملک چلانا اتنا آسان کام نہیں ہے آہ opposition coalition ابھی موجود ہے لیکن ایک خوف ہے ٹھیک ہے جی آہ یہ خوف ہے اور آہ آپ دیکھیں کہ یہ جتنے politician ہے یہ جو یہ جو ڈچ کہا جاتا ہے جو جو ہے نا آہ right wing politician they are very important exceptional قسم کے لوگ ہیں یہ ٹھیک ہے جی یہ وہ ایک ان کی ایک different line and length ہے آہ بٹ آہ دیکھنا یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے کیا challenges بنتے ہیں وہاں پہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ کیا مسلمانوں کو آہ tough time ملے گا جیسے recently Sweden میں ہم نے دیکھا Denmark میں دیکھا بہت سار issues ہوئے لیکن آہ یہ ایک wave کتنی کو چلتی ہے ٹھیک ہے جی آہ اب 37 seats لے جکے جا چکے ہیں ان کے اب باقی جو جماعتیں آہ وہ 25 24 different political parties ہیں آہ لیکن یہ کیا کر سکیں گے کیا ہوگا کیسے ہوگا آہ ٹھیک ہے جی آہ اور آہ یہ ایک آہ یہ جو یہ جو tsunami of asylum and immigration جو ہے یہ سارے میں میں i have seen this in Europe میں نے یورپ میں یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ لوگ اب بہت زیادہ اس پر concerned ہو گئے ہیں یہ primarily اگر اسلامی نام بھی ہو تو آپ دیکھیں کہ اب for example بھارت سے بنگلہ دیش سے نیپال سے پوری دنیا سے immigration ہو رہی ہیں اور لوگ باہر جانا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں محنت کرنا چاہتے ہیں وہ وہاں پہ محنت اس کے لیے جا کے کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ آٹھ گھنٹے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نیپالیاں اور ایس طرح کے جو developing countries میں وہاں کام کریں تو آپ کو اتنی payment اتنا اتنا reward اتنی سہولیات میں ملتی جتنی آپ کو آٹھ گھنٹے وہاں کام کرنے سے ملتی ہیں پاکستان بھارت میں میں نے لکھا ہے لوگ جو ہیں ٹھرہ ٹھرہ کینٹے کام کرتے ہیں لیکن بچائرہ دیش دال نکال دی but when they go جو اینا کیا سو بولتے ہیں یورپ امریکہ میں وہاں پہ جناب آپ ساتھ کینٹے بھی کام کردے دوسری امیر ہو جانے دیو it means وہ جو system inequality ہے that is there اب یہ جو ریڈیکل رائٹ ہے یہ ہر جگہ جیسے میں نے بتایا ہے آسٹریہ ڈنمارک فرانس یہ ساتھ جگہوں میں ہے اور یہ نائیٹی ایٹی سے یہ immigration policy جو ہے